بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیا حال ہے میری یہ دعا ہے آپ سب اپنے اپنے گھروں میں خوش رہیں آباد رہیں آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں اس سے پہلے آپ سب سے روکسٹر ہے کہ آپ میرے چینل کو سپورٹ کریں سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں پلس بیل آئیکون کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہر نئی آنی والی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو ملتا رہے شکریہ تو ویورز آج میں آپ کو گھر پر کریم بلیچ تیار کرنے کا طریقہ بتاؤں گی جو کہ بہت کم خرچ میں تیار ہوگا اور بہت فائدہ مند ہے سو فیصد اس کی ریزائٹ اچھے ہیں تو آئیں ریمڈی تیار کرتے ہیں ایک ادت بٹن لیں اور اس میں ایک اڈیو کی سفیدی نکالیں یاد رہے صرف سفیدی ہی نکالنی ہے اس کو اچھی طرح پھینٹ لیں میں نے یہ پہلے سے ایک اڈیو سے نکال لی ہے صرف سفیدی لی ہے اور اس میں ایک چمچ مکہی کا آتہ لینا ہے اسے اچھی طرح مکس کر لیں اس طرح جب یہ مکس ہو جائے تو اپر سے دوسری چیز ایڈ کرنی ہے آدھی چمچ سے تھوڑا کم میٹھا سوڈا لینا رہے گے اور اب اس میں بھلڈی پورڈر ایڈ کریں گے تقریباً ایک چپکی اور اس کو بھی اچھی طرح مکس کر لیں گے اور اینڈ پہ ہم اس میں شیئر ڈالیں گے آدھی چمچ اس کے لیے کافی ہے اور اس مکچر کو بھی اچھی طرح مکس کر لیں جب یہ اچھی طرح مکس ہو جائے تو اسے دس میٹھ کے لیے چھوڑ دینا ہے اور پھر آپ کو ہاتھوں اور چہرے پہ جہاں آپ لگانا چاہتے ہیں اس کو اچھی طرح سابن سے یا فیش ہوا سے اس جگہ کو اچھی طرح دھولیں اور اچھے ریزائلٹ کے لیے میں آپ کو یہ بتانے چاہتی ہوں کہ ارکے غلاب دو چمچ لیں اور ایک چمچ لیمن کا رس لے لیں ان کو اچھی طرح مکس کر لیں پھر نوئی کی مدد سے اپنے چہرے پہ لگائیں پانچ مٹ کے لیے لگا رہنے دیں پھر اس کو سادھے پانی سے دھولیں اس کے بعد اس مکسچر کو اپلائی کریں چہرے پہ اس کو دس منٹ کے لیے لگا رہنے دیں دس منٹ کے بعد آپ چہرے دھولیں تو آپ دیکھیں گے اس کے اتنے اچھی نستیت آپ کو ملیں گے یہ میری ازمودہ ریمڈی ہے بزاری بلیچ کریموں سے جان چھوڑائیں یہ بلیچ استعمال کریں اس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹ بھی نہیں ہیں جو نرم جلد والے ہوتے ہیں ان کو بزاری بلیچ سے کافی نقصان ملتا ہے جلد کو تو ایسی مزید ویڈیو کے لیے آپ میرے چینل کو سپورٹ کریں سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شکریہ اللہ حافظ